اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرلیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کرلیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں اس وقت تک مسلمان خندق کے تصور سے نا آشنا تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ فارسی کا مشورہ قبول فرما کر اہل مدینہ سے فرمایا کہ سلمان رضی اللہ عنہ فارسی کی نکرانی میں خندق کھو دی جائے مسلمانوں میں بے بنا جوش و خروش اور جذبہ تھا انہوں نے بہت ہی تھوڑے وقت میں شہر کے ارد گرد خندق کھوڑا لی اور پھر دیکھا کہ اسے گھوڑا پھلانگ سکتا ہے یا نہیں گھوڑے کے لیے یہ کام ممکن نہیں تھا اہل مکہ جوش و خروش سے آئے اور خندق کے باہر رک گئے انہوں نے بہت کوشش کی کہ خندق کو پھلانگ چکیں لیکن کامیاب نہ ہو سکے اس وقت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اس حملے کے قائد وہی تھے اہل مکہ نے مدینہ کو ایک مہینے تک محاصرے میں رکھا آخر مایوس ہو کر واپس چلے گئے اس خندق کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ خندق کہا جاتا ہے اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے ساتھ تھے اور پورے وسوق سے کہہ رہے تھے کہ مجاہدین دریا پار کر لیں گے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ مجاہدین نے دریا پار کر لیا تھا یزدگرد دیوار سے ادھر گیا نورین اس کے ساتھ تھی نیچے کہیں دو گھوڑے کھڑے تھے یزدگرد اور اس کی ماں ان گھوڑوں پر سوار ہوئے اور محل میں جانے کی وجہ شہر کے ایک چھوٹے سے دروازے سے نکل گئے وہ مدائن سے دور جلے گئے یزدگرد نے ایک بار بھی مڑ کر مدائن کو نہ دیکھا اس کی ماں بار بار پیچھے دیکھتی تھی اس کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے اس خاندان پر کڑی آزمائش کا وقت تو وہ تھا جب یزدگرد کو اطلاع ملی کہ بہر شیر میں بھی مسلمان داخل ہو گئے ہیں یزدگرد نے دیوار پر کھڑے ہو کر اپنی بچی کچی فوج کو کشتیوں سے اور پل سے مدائن کی طرف بھاگتے دیکھا تھا وہ اپنے محل میں گیا اپنی ماں سوتیلی بہن پوران اور شاہی خاندان کے سرکردہ افراد کو بلایا ان کے علاوہ اس نے دو جرنیلوں کو بھی بلایا ایک مہران تھا اور دوسرا فیروزان ان سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ بہر شیر سے اپنی فوج بھاگ آئی ہے اور وہاں مسلمان قابض ہو گئے ہیں یہ وہ محل تھا جہاں مسررت و شادمانی محوے رخص رہتی تھی جہاں شہنشاہ ہوتا وہیں انتہائی حسین اور دلکش کنیزیں شہنشاہ کے آگے پیچھے حاضری میں موجود رہتی تھی ان کے نازو انداز اور طور طریقوں سے محفل میں کچھ اور ہی رونک پیدا ہو جاتی تھی شراب کی سراہیاں اور پیالے تو اس محل کا لازمی حصہ سمجھے جاتے تھے لیکن اس روز تمام افراد پر سناٹا تاری تھا کسی کنیز کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی جس میں یزدگرد نے ان سب کو بلایا تھا شراب کی سراہیاں بھی ہٹا لی گئی تھی اور ان سب کے انداز بتاتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے نظریں ملانے سے بھی گبرا رہے ہیں خدای آفتاب کی لانت ہو تم جرنیلوں پر یزدگرد نے محران اور فیروزان کی طرف دیکھ کر سکوت توڑا تم میں سے کوئی ایک بھی جرنیل کسی ایک بھی میدان میں نہیں ٹھہر سکا بہر شیر کے دفاع کے لیے میں تمہیں اور کتنی مدد دے سکتا تھا خرزاد نے سب کچھ ضائع کر دیا ہم ابھی زندہ ہیں شہنشاہ فارس محران نے کہا دجلہ ہمارے دشمن کے سامنے ایسی رکاوٹ ہے جو اسے بہر شیر سے آگے بڑھنے ہی نہیں دے گا فوج واپس آ رہی ہے ادھر کے کنارے سے تمام چھوٹی بڑی کشتیاں ادھر لے آئیں اور پل کو آگ لگا دیں پھر کیا ہوگا یزدگرد نے تنزیہ سے لہجے میں پوچھا ہم اپنی تمام فوج اکٹھی کر لیں گے محران نے کہا اور بہت جلد بہت بڑا لشکر تیار کر کے اس جگہ سے دریا پار کریں گے جہاں پانی تھوڑا ہو محران یزدگرد نے کہا تم میرے باپ کی عمر کے آدمی ہو جو تجربہ تمہیں حاصل ہے میں اس سے محروم ہو لیکن جو تجربہ مجھے عربوں کی لڑائی میں ہوا ہے وہ میری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے میں تمہیں اتنا بڑا لشکر دے چکا ہوں جو فارس کے لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے تمہیں ہاتھی بھی دیئے تھے اور میں نے تمہیں وہ جنگی سازو سامان بھی دیا تھا جو عرب خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے ہمارے بہت سے جرنیل مارے گئے ہیں جن کا مجھے ذرا بھی افسوس نہیں اگر تم بھی مارے جاؤگے تو مجھے افسوس نہیں ہوگا حارف جرنیل کو جو اتنی تھوڑی نفری سے شکست کھا کر بھاگائے اسے خودکشی کر لینی شاہیے شہنشاہ فارس فیروزان نے کہا ہمیں ایک موقع دیں میرا فیصلہ سن لو یزدگرد نے کہا ایک وہ وقت تھا جب ہم کہتے تھے کہ عربوں کو عراق کی سرحد سے باہر کر دیں گے اور اس تم کہتا تھا کہ وہ پورے عرب کو تباہ و برباد کر کے مدینہ پر قبضہ کر لے گا اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا پھر وہ وقت آیا کہ ہم نے بے انتہا نفری کا لشکر تیار کیا کہ عرب کے ان مسلمانوں کو قادسیہ کے میدان میں کچڑ لالیں گے پھر تم جانتے ہو کہ قادسیہ کے میدان میں کیا ہوا عرب کو تباہ کرنے والا رستم خود تباہ ہو گیا ہمارا سارا لشکر اس طرح بکھر گیا جس طرح آندھی میں خوشک گھاس کے تنکے اڑ جایا کرتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ عربوں کو بہر شیر تک نہیں پہنچنے دیں گے مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مدینہ کو بھی شاید نہ بچا سکیں یوں مت کہو یزدی یزدگرد کی ماں نے تڑپ کر کہا مدین کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تم چپ رہو ماں یزدگرد نے کہا اپنے جرنیلوں اور اپنی فوج کی بزدلی کو دیکھ کر مجھے یہ جھک بھی مارنی پڑے گی کہ میں نے اپنی آدھی سلطنت عربوں کو پیش کی اور ساتھ یہ درخواست کی کہ وہ دجلہ کے اس کنارے تک رہیں گے آگے نہ بڑھیں تم سب جانتے ہو کہ ان عربوں نے جنہیں ہم حقیر سمجھتے تھے ہماری اتنی بڑی پیشکش کو راؤنت سے ٹھکرا دیا ہم مدین کو نہیں بچا سکتے اب ہم صرف اپنی جانیں بچا سکتے ہیں اور ہم اپنی عزتیں بچا سکتے ہیں میرا فیصلہ یہ ہے کہ شاہی محل کے تمام افراد یہاں سے فاراں نکلیں اور حلوان پہنچائیں ہم اپنی فوج کے ساتھ یہی رہیں گے مہران نے کہا یہاں کوئی نہیں رہے گا یزدگرد نے کہا مدین خالی کر دیا جائے بہرے شیر والے کنارے پر کوئی ایک ٹوٹی پھوٹی کشتی بھی نہ رہنے دی جائے پھل کو آگ لگا دی جائے کوئی ایک بھی کنیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی تمام تر شاہانہ جاہو جلال اور عیشو عشرت مدین میں ہی رہے گی فوج مدین میں نہیں رہے گی نہیں شہنشاہ فارس فیروزان نے کہا فوج کو مدین میں رہنا چاہیے مسلمان دجلہ سے آگے نہیں آسکتے مسلمان دجلہ سے آگے آسکتے ہیں یزدگرد نے پرزور لہجے میں کہا اور وہ آئیں گے میری کوئی حصت بتا رہی ہے کہ عرب کے یہ مسلمان جو یہاں تک پہنچ گئے ہیں دجلہ پار کر لیں گے اگر ان میں اتنی حمد نہ ہوتی تو میری آدھی سلطنت کی پیشکش کو فوراں قبول کر لیتے کسی بھی محرخ یا مبصر نے نہیں لکھا کہ یزدگرد نے مدین کیوں خالی کر دیا تھا اس سے آگے جو واقعات اور مارکے سامنے آئے ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یزدگرد کے آگے جا کر پوری تباہی کے بعد مسلمانوں سے ٹک کر لینا شاہتا تھا بحیثیت مسلمان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو کرنا تھا اس کے لیے حالات خود ہی پیدا ہو جلے تھے یہاں ہم پھر یاد دلاتے ہیں کہ مدین کا یہ محل وہ محل تھا جس میں خسرو پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیغام حق اور اسلام قبول کرنے کا دعوت نامہ بڑی رعونت سے پھاڑ کر پرزے پرزے کیا انہیں ہتھیلی پر رکھ کر زور سے پھونک ماری اور پرزے اڑا دیئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلطنت فارس اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمان پورا کرنا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابے کرام سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس اور سلمان رضی اللہ عنہ فارسی کا یقین محکم سے کہنا کہ اللہ ہمیں فتح نصرت سے نوازے گا رائے گاں جانے والا نہیں تھا یزدگرد کا مدائن کو خالی کر جانا اور اپنی تمام تر دولت وہیں چھوڑ جانا ایک ثبوت ہے کہ اس کی حمد تو جواب دے ہی گئی تھی اس کی عقل پر بھی پردہ بڑ گیا تھا شاہی خاندان کا وہاں سے نکلنا اور وہ بھی ضرورت کی چند ایک اشیاء ساتھ لے کر نکلنا اس خاندان کے لیے کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا قرآن پر ایسی خاموشی تاری تھی جیسے اس کی زبان بولنے سے معذور ہو گئی ہو اور دماغ سوچنے کے قابل نہ رہا ہو نورین کا چہرہ بے تاثر تھا اس کے سامنے تو ایک سلطنت فارس تھی جس کی وہ مادر ملکہ تھی دوسرا اس کا اکلوتا بیٹا تھا جسے وہ سلطنت فارس کی قیمت دے کر بھی زندہ و سلامت دیکھنا چاہتی تھی پھر بہت سی نوجوان اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین کنیز تھی انہیں پیچھے چھوڑا جا رہا تھا جب شاہی خاندان کے تمام افراد محل سے نکلے تو یہ کنیزیں رستے میں کھڑی آنسو باہ رہی تھی شاہی خاندان کا ہر ایک فرد مدائن سے نکل گیا صرف یزدگرد پیچھے رہ گیا اور اس کے ساتھ اس کی ماں رہ گئی یزدگرد نے جب مسلمانوں کو دجلہ پار کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ مدائن سے نکل گیا اس کے بعد جس طرح مسلمانوں نے دجلہ پار کیا وہ بیان ہو چکا ہے سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدائن کے محل کی طرف چلے تو اس وقت مورنخوں کا مطابق ان کے چہروں پر ایسا تاثر تھا جیسے انہیں یقین آ رہا ہو کہ اس قدر خوبصورت اور اتنا قیمتی شہر مسلمانوں کے قبضے میں پڑا ہے عرب کے سہرہ میں پل کر جوان ہونے والے ان مجاہدین نے کبھی خواب میں بھی ایسا جنت نظیر شہر نہیں دیکھا تھا امارتیں ایسی جیسے دنیا بھر کی دولت ان کی تعمیر پر صرف کر دی ہو باغ ایسے جو بہشت کا منظر پیش کر رہے تھے سعید رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل کے علاقے میں داخل ہوئے محل کے اردگرد دور دور تک رنگہ رنگ پھولوں سرسبز درختوں اور عجیب و غریب پودوں کے باغ تھے پھولوں کی کیاریاں تھیں جن میں پھول کھل رہے تھے بعض درخت پھولوں سے لدے ہوئے تھے یہ باغ آتش پرستوں کے ذوق کی نزاکت کا پتہ دیتے تھے اور جب سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل میں داخل ہوئے تو ان کے قدم رک گئے دیواروں پر ایسے نقش و نگار بنائے گئے تھے کہ یہ مسنوعی نہیں بلکہ قدرتی معلوم ہوتے تھے محل کے ہر کمرے میں جو فرنیچر آرائش اور زبائش کا جو سامان تھا اس کے ڈیزائن اور اس کی خوبصورتی حیرت ناب تھی اور دیکھنے والوں پر تلسماتی سا تاثر پیدا کرتی تھی دروازوں اور کھیڑکیوں پر فارس کے ریشم کے پردے لٹک رہے تھے سونے کے کمرے کچھ اس طرح سجائے گئے تھے کہ ایسے کسی بھی کمرے میں داخل ہوتے ہی غنودگی تاری ہونے لگتی تھی سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص جب محل کے ایوان میں پہنچے جہاں شہنشاہ کا دربار لگا کرتا تھا تو رک گئے ان پر ایسی خاموشی تاری تھی جیسے بہت ہی مروب ہو گئے ہیں اور جیسے انہیں یقین نہ آتا ہو کہ عرب کے بوریا نشینوں کی قسمت میں یہ شاہی محل اور یہ بے بہا دولت بھی لکھی ہوئی ہو وضو کرو سعید رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا سب سے پہلے اللہ کے حضور شکرانے کے نفل پڑو کسی بھی معرخ نے یہ نہیں لکھا کہ شکرانے کے نفل باجمات پڑے گئے یا ہر ایک نے الگ الگ پڑے بہرحال تمام معرخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ سعید رضی اللہ عنہ نے شکرانے کے آٹھ نفل پڑے اللہ کے حضور رکوع سجود کے دوران سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اس کے بعد سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے جو پہلا حکم دیا وہ یہ تھا کہ وہ تمام عرب خواہ مسلمان ہیں یا عیسائی جن کے بیوی بچے ساتھ ہیں انہیں مدائن لے آئیں اور اپنی اپنی پسند کے مکان میں آباد ہو جائیں جس شہر سے بادشاہ اپنے خاندان اور پوری فوج کے ساتھ بھاگ جائے اس شہر میں ریایہ کے لوگ کیسے ٹھہر سکتے ہیں شہر کے لوگوں پر مسلمانوں کی دہشت تو پہلے ہی تاری ہو چکی تھی اور جب مسلمان دریا گھوڑوں کی پیٹھوں پر پار کر رہے تھے تو شہر کے لوگ شہر پناہ پر کھڑے دیکھ رہے تھے انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کے جرنیل خرزاد نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے اپنے گھوڑ سوار دریا میں اتار دیئے تھے اور ان سواروں کو مسلمان سواروں نے تیروں سے گھائل کر کے دریا برٹ کر دیا تھا پھر ان لوگوں نے مسلمانوں کو مدائن والے کنارے تک پہنچتے دیکھا اور اپنی فوج کا یہ واویلہ بھی سنا تھا دیوان آمدن دیوان آمدن اور پھر انہوں نے اپنی فوج کو دہشت زدگی کے عالم میں بھاگتے دیکھا تھا شہر کے اندر جنگل کی آگ کی طرح گھر گھر تک یہ آواز پہنچ رہی تھی کہ یہ عربی انسان نہیں جننات ہیں لوگ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر اور اپنا مال و اسباب پیچھے پھینک کر شہر سے نگل رہے تھے سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے اپنے لشکر کے ہر اس مجاہد کو ایک ایک مکان دے دیا جس کے بیوی بچے ان کے ساتھ تھے زیادہ تر کمبے ہیرہ میں تھے کچھ لشکر کے ساتھ پیچھے کسی مقام پر اور بعض ان شہروں اور قسموں میں تھے جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے اپنے لشکر کے کچھ حصے کو فارس کی فوج کے بھاگتے ہوئے دستوں کے تاقب میں بھیج دیا انہیں غالباً توقع تھی کہ وہ یزدگرد کو پکڑ لیں گے جاسوسوں نے سعید رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ یزدگرد بہت پہلے چلا گیا تھا اور اب وہ حلوان میں ہے جو مجاہدین تاقب میں گئے تھے ان کے گھوڑے دجلہ جیسا سیلابی دریاں تیر کر پار کر کے بری طرح تھکے ہوئے تھے جسم پر یخ پانی کے اثارات بھی تھے پھر بھی مجاہدین انہیں فارسیوں کے تاقب میں دوڑاتے گئے مدائن کے فوجی بکھر کر بھاگے جا رہے تھے ان میں شہر کے کئی لوگ بھی تھے کچھ لوگ بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں پر جا رہے تھے کوئی فوجی ہوتا یا شہری وہ مجاہدین کو اپنے تاقب میں دیکھ کر چھپنے یا بھاگنے کی کوشش کرتا تھا اور گھوڑا گاڑیوں میں جانے والوں کی تلاشی لیتے اور قیمتی اشیاء سونا چاندی ہیرے جواہرات اور نق درق میں لے لیتے تھے مسلمانوں کی اس موجزہ نمہ فتح اور فارسیوں کی شرمناک پسپائی کی تاریخ میں مورخوں نے مال غنیمت کا تفصیلی اور خصوصی ذکر کیا ہے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس قدر بیش قیمت مال غنیمت عرب کے مسلمانوں کے تصور میں بھی کبھی نہیں آیا تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مال غنیمت کے معاملے میں مجاہدین نے جس دیانداری کے مظاہرے کیے ان پر آج کے تاریخ نویس بھی حیرت کا اظہار کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اس مال غنیمت کا ذکر کریں گے جو مدائن سے بھاگتے ہوئے فوجیوں شہریوں اور دیگر افراد سے مجاہدین نے حاصل کیا مدائن دولت مند تاجروں اور جاگیرداروں کا شہر تھا وہاں کے معمولی سے گھروں میں بھی سونا اور نقدی موجود تھی تاقب کے دوران ان لوگوں سے ذرو جواہرات اور بڑے ہی بیش قیمت ہیروں اور رقموں کی صورت میں بے بہا خزانہ ملا کئی ایک گھوڑا گاڑیاں بڑی تیز رفتار سے دوڑ پڑی ایک کے تاقب میں قیقہ بن عمرو نے گھوڑا توڑا دیا گاڑی میں صرف گاڑی بان تھا جب قیقہ کا گھوڑا گاڑی کے ایک طرف گاڑی بان کے قریب پہنچا تو گاڑی بان نے تلوار نکال لی اور قیقہ پر وار کیا قیقہ نے وار بچا لیا اور تلوار نکال لی گاڑی کے آگے دو گھوڑے تھے جو پوری تفتار سے دوڑ رہے تھے قیقہ نے آگے بڑھ کر ایک گھوڑے کی لگام پکڑی اور اس گھوڑے کو روکنے سے دوسرا گھوڑا بھی رک گیا گاڑی بان کود کر اترا اور قیقہ پر حملہ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ مقابلہ کس کے ساتھ ہے قیقہ گھوڑے پر تھا اس نے گھوڑا گاڑی بان پر چڑھا دیا لیکن یہ شخص اصل میں گاڑی بان نہیں بلکہ تجربہ کار شمشیر زن تھا وہ گھوڑے سے بچ کر نکل آیا قیقہ نے اسے مار تو لیا لیکن کئی پینترے بدلنے کے بعد گاڑی والے کو قتل کر کے قیقہ نے گاڑی کے اندر دیکھا لمبے لمبے تھیلوں میں کچھ چیزیں بند تھیں تھیلے کھولے تو ان میں بڑی ہی قیمتی تلواریں اور زریں برامت ہوئیں یہ بادشاہوں کی معلوم ہوتی تھی نیاموں پر بھی ہیرے اور قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے تلواروں کے دستوں کی قیمت کئی کئی ہزار دینار تھی بعد میں شاہی محل میں کام کرنے والے لوگوں نے بتایا کہ ایک زرہ خسرو پرویز اور دوسری روم کے بادشاہ ہرکل کی ہے ہرکل نے آتش پرستوں سے شکست کھائی تھی تلواروں میں کچھ تو فارس کے بادشاہوں کی تھی اور کچھ دوسرے ملکوں کے ان بادشاہوں کی تھی جن کی آتش پرستوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں اور انہوں نے آتش پرستوں سے شکست کھائی تھی گھوڑا گاڑی میں زرہوں اور تلواروں کے علاوہ ڈھالیں بھی تھی بعض ڈھالوں کے کچھ حصے خالص سونے کے تھے چونکہ یہ بادشاہوں کی تھی اس لیے ان میں ہیرے جواہرات بڑی ہی کاریگری اور نفاست سے جڑے ہوئے تھے یہ تو ایک خزانہ تھا جو اس گھوڑا گاڑی میں جا رہا تھا قیقہ نے دو گھوڑ سوار مجاہدین کو بلا کر کہا کہ اس گھوڑی کے گھوڑوں کی باغیں پکڑیں اور مدائن کے محل میں سپہ سالار سعاد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کے حوالے کر دیں تاریخ میں ایک اور مجاہد کا ذکر آتا ہے جس کا نام عصمت بن خالد تھا اس نے ایک گھوڑا گاڑی کو پکڑا اس میں شاہی محافظ دستے کے تین محافظ سوار تھے انہوں نے بغیر مضاہمت کے گاڑی میں رکھا ہوا سامان عصمت بن خالد کے حوالے کر دیا یہ دو بہت بڑے باکس نمہ پٹارے تھے انہیں ان محافظوں سے ہی کھلوایا گیا ان میں سے جو چیزیں برامت ہوئیں انہیں دیکھ کر عرب کے یہ مسلمان ایسے حیرت زدہ ہوئے کہ آنکھیں جبھک نہ بھول گئے اور ان کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے ایک پٹارے سے ایک گھوڑا نکلا جو سونے کا بنا ہوا تھا اس پر چاندی کی بنی ہوئی زین تھی ساز اور رکابیں بھی چاندی کی تھی اس پر جو سوار بیٹھا ہوا تھا وہ بھی چاندی کا بنا ہوا تھا اس کے سر پر تاج تھا جو ہیروں اور جواہرات سے مرسا تھا بلکہ تاج تھا ہی ہیروں جواہرات اور بہت ہی قیمتی پتھروں کا جو روشنی میں چمکتے تھے تو ان میں سے رنگا رنگ شوائیں نکلتی تھیں اس گھوڑے کا سائز گھوڑے کے قدرتی قد کار سے آدھا تھا اگر آج کے حساب سے اس گھوڑے اور سوار کی قیمت لگائی جائے تو کم از کم ایک عرب روپیہ بنتی ہے دوسرے پٹارے میں سے ایک اونٹنی نکلی یہ چاندی کی بنی ہوئی تھی اس کی مہار وغیرہ سونے کے تھے ان میں یاکود پر روحے ہوئے تھے اس پر ایک سوار بیٹھا ہوا تھا جو سونے کا تھا اور سر سے پاؤں تک جواہرات سے مرسا تھا یہ گھوڑا اور اونٹنی بھی سعاد رضی اللہ عنہ بن ابی وقعز کو بھیج دی گئی کسی بھی تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ شاہی خاندان پہلے ہی مدائن سے نکل گیا تھا تو یہ اتنی قیمتی اور نادی رشیہ شاہی خاندان کے ساتھ کیوں نہ گئیں اب یہ جو آدمی لے جا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ چیزیں اس طرح بند دی گئیں تھیں اور ایک جرنیل نے حکم دیا تھا کہ انہیں حلوان پہنچانا اور شاہی خاندان کے حوالے کر دینا ہے اس حکم میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ چیزیں راستے میں ہی ضائع ہو گئیں تو ان کے محافظوں کو قتل کر دیا جائے گا یہی وجہ تھی کہ شاہی محافظ دستے کے ان آدمیوں نے عثمت بن خالد سے کہا تھا کہ انہیں جنگی غیدی بنا لیا جائے ان اشیاء کے علاوہ بھی بہت سی قیمتی اشیاء تھیں جو بھاگنے والوں سے ملی مدین کے تمام مکان خالی تھے کئی مکانوں سے سونے اور چاندی کے برطن ملے ایسے ریشمی ملبوسات بے شمار ملے جن پر سونے کے تاروں کی کڑائی کی ہوئی تھی دوپٹوں چادروں اور سر پر لینے والے بڑے سائز کے رمالوں کی کنارے تاروں کے بنے ہوئے تھے اس کے علاوہ دیگر قیمتی سامان کے امبار ملے سعاد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے اپنی رہائش محل میں ہی رکھی ان کی بیوی سلمہ ان کے پاس آگئی سعاد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ محل کا تمام قیمتی سامان اور نادر اشیاء ایک جگہ اکٹھی کی جائیں مورخ علامہ تبری نے جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بھی تھے مال غنیمت کی تفصیلات لکھی ہیں اس وقت سے صدیوں پہلے یہ علاقہ فیرونوں کے زیر نگیم بھی آیا تھا مدائن کے محل میں فیرونوں کے وقت کے نوادرات بھی موجود تھے کیانی خاندان کی بادشاہی سے لے کر خسرو پرویز تک کے زمانے کے تاج تلواریں ملبوسات فرقل اور عجیب و غریب اور بے حد قیمتی اشیاء برامد ہوئیں شاہی محل کے دو آلہ رتبے کے کمانداروں کو پکڑا گیا انہوں نے بتایا کہ کونسی چیز کیا ہے اور کس کی ہے ان میں دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے تغفے بھی تھے مثلا خاکان چین ہند کے راجہ داہر قیسر روم نومان بن منظر سیاوش اور بہرام کے تغفے خاص طور پر قابلے ذکرے ہیں ان میں زرہیں اور ڈھالیں بھی تھی ان اشیاء میں سونا زیادہ استعمال کیا گیا تھا یہ ذہن میں رکھیں کہ راجہ داہر کے باپ دادا کی آتش پرستوں کے بادشاہوں کے ساتھ گہری دوستی تھی انہیں ہاتھی داہر کے باپ دادا نے دیئے تھے اور اپنے محاوت اور ہاتھیوں کی دیکھ بھال کرنے والے آدمی ان کے ساتھ ویجے تھے مسلمانوں نے ان تمام ہاتھیوں کا خاتمہ کر دیا تھا مدائن کے محل کی کوئی معمولی سی چیز دیکھتے تھے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ مقدار میں سونا یا چاندی ضرور ملی ہوئی ہوتی تھی ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے سلطنت فارس میں سونے کی کان تھی لیکن وہاں سونے کی کوئی کان نہیں تھی یہ اس سلطنت کے بادشاہوں کا خزانہ تھا اس خزانے میں ریایہ کا خون پسینہ بھی شامل تھا جو محصولات کے ذریعے ان کی ہڈنیوں سے نچوڑا جاتا تھا اور اس میں کمزور ملکوں پر فوج کشی کر کے مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا گیا تھا رومیوں کے ساتھ جنگوں میں فارس کے بادشاہوں نے بے بہا خزانہ اکٹھا کیا تھا اس خزانے نے ان بادشاہوں کو فیرون بنایا تھا اور اب وہ فیرونوں کے انجام کو پہنچ گئے تھے اور اب ان کی یہ دولت اور منو سونا اور ارمو درہم دینار مالیت کے ہیرے جواہرات اور نادر پتھر اس قوم کے ہاتھ آ گئے تھے جس کا دنیا کے خزانوں کے مطالق نظریہ یہ تھا کہ یہ سب اللہ کا مال ہے اور اس پر اللہ کے ہر کلمہ گو بندے کا مساوی حق ہے جتنا حصہ خلیفہ کا ہے اتنا ہی ایک عام آدمی کا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان